السلام علیکم ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل تیسٹی فور بود مریم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک تھاک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر خریت سے ہوں گے آج کے مزیدار اور پرفیکٹ شامی کباب کی ریسیپی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں دیکھیں کتنی خوبصورت لوک آرہی ہے اور اس میں جو ریشتار ہوتے ہیں بلکل ویسے بنے چینلٹ اور ٹائمز آئے کیے بغیر ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں شامی کباب کو میں آپ کو فریز کرنا بھی بتا رہی ہوں یہ دیکھیں تھوڑی جگہ پہ ہم زیادہ شامی کباب رکھیں گے اور بلکل پرفیکٹ بنیں گے سب سے پہلے میں نے گارلک لیا ہے ون کیوب ٹو ٹیبل سپون جنجر ٹری ٹپ بگ اینڈ سمال جو کارڈیمم یعنی لائچی چو بڑی ہوتی ہے اس کے بعد کڑی کے لیپ جو میڈیم سائز کے ہم دو لیں گے تھری جو ہے ہم سینیمن کی سٹیکس لیں گے ٹو ٹو اینچز کی اور فائیو ٹو سیکس جو ہے ہم نے اس میں لانگ لیا ہے ڈائی مسائلہ میں جات میں ون ٹیبل سپون ہم نے سالٹ لیا ہے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ کام یا زہر دکھیا جا سکتا ہے ون ٹیبل سپون کردامم پاوڈر ون ٹیبل سپون چیلی فلیک ون ٹیبل سپون حلدی پاوڈر فائیو ٹو سیمن ٹو ایٹ جو ہے گرین چیلی لیا ہے یہ کافی تیز ہیں ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر کیونکہ اور بھی چیلی یوز ہوئی ہے اس لئے یہ ون ٹی سپون لیا ہے ون ٹی سپون سینمن پاوڈر یعنی زیڈا پاوڈر ون ٹی سپون ہم بلیک پیپر لیں گے اس کے بعد ہم نے نیکس ٹیپ میں ٹو کیجی جو ہے وہ میٹ لیا ہے میٹ کو اچھی طرح ساف کر کے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کیما ہی چاہیے کباب بنانے کے لیے آپ یہ دیکھئے گا کہ اس کے ساتھ بھی بڑے اچھے اور پرفیکٹ بن جاتے ہیں ٹوکے جی ہم نے لیا ہے اور تھری میڈیم سائز کے میں انیل لے رہی ہوں اس کو رفلی میں نے چوپ کر لیا ہے اور ایٹ ہنڈڈ گرام کے قریب میں نے جو ہے چنے کی دال لی تھی اس کو اوورنائٹ سوک کیا ہے تو یہ بہت اچھے بنیں گے نیکس ٹیپ میں میں اس کوکر میں بناوں گی کوکر میں ہم نے سب سے پہلے میٹ ایٹ کرنا ہے اس کے بعد انیل ایٹ کیا ہے پھر دال ایٹ کر دی اندر دال کو اوورنائٹ سوک کریں تو پھر بہت اچھا بنتا ہے اس کے بعد ہم اس میں لسن پہ آدھرک اور جو کھڑے مسالے ہیں اس میں سننمن اور دونوں لائچیاں اور لانگ اور کڑی پتہ جو ہے یہ میں نے اس میں ڈالا ہے اس کے بعد تمام جو ہیں ڈرائی مسالہ جات ڈرائی مسالہ جات ایٹ کر دی ہوں اور اس میں جو ہے وہ ریڈ چلی میں نے ون ٹی سپون ڈالی ہے کیونکہ جو میں نے گرین چلی ڈالی ہے یہ بہت تیز ہے آپ اپنے حساب سے چونسے نہ وہ کم نہیں زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں پانی ایٹ کروں گی پانی ہمیں اتنا سا ایٹ کرنا ہے جس سے یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور تھوڑا سا زیادہ لگے بہت زیادہ نہیں لگے زیادہ لگے گا تو بعد میں آپ کو یہ دیکھیں جتنا میں نے ڈالا ہے بس اس سے اچھی طرح ڈپ ہو رہے ہیں تھوڑا تھوڑا بس زیادہ 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 نہیں ہے اس کو ہم میں ٹونٹی فائف منٹ کے لیے سیٹی بجنے کے بعد ٹونٹی فائف منٹس کاؤنٹ کروں گی اور میڈیم فلیم پہ رکھوں گی واہ فرینڈز بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ٹونٹی فائف منٹس میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ رکھا اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے اب یہ گرم ہے اس لیے لگ رہا ہے کہ شاید یہ تھوڑا پتلہ ہے ہم اس کو تھوڑا سا چلائیں گے پانچ سے سات منٹ تاکہ یہ اور اچھے سے گھل جائے درمیان میں میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈالا تھا کیونکہ میرا گوشت جو ہے وہ تھوڑا سا نہیں گھلا تھا اگر آپ کا گھل جائے تو ضرورت نہیں ہے اب اس کو مٹیریل کو تھنڈا ہونے کے بعد میں اس میں گرائنڈر میں ڈال رہی ہوں اور تمام کو ڈال کے اچھا سا جو ہے وہ پیسٹ ہمارا بن جائے گا یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر گرائنڈ کر رہے ہیں اور یہ تمام کا مٹیریل میں نے گرائنڈ کر لیا اور اس کے اندر میں دھنیا اور پودینہ جو ہے میں نے چوٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گی یہ فریش ڈالنے سے بہت ہی مزے اور یمی ٹیسٹ ہوتا ہے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد میں اس کو ایک ہنٹے کے لئے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ مجھے شیپ بنانا آسان ہو ہمارا مٹیریل تھوڑا سا ٹھنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور اب یہ ہمیں اس کو کباب بنانے اس کے بہت ہی آسان ہوں گے اور یہ اچھے سے گرائنڈ بھی ہو چکا ہے چلیں تو ہم ٹائم صاحب کیے بغیر کباب بناتے ہیں اس کے لئے میں ایک کور لے لیتی ہوں کسی بھی بوٹل کا اور اس کے اوپر یہ دیکھیں ہم نے پلاسٹک کے کور اوپر ڈالا اور اس کو کس کے رکھیں گے پھر اس کے اندر کباب کا مٹیریل ڈالیں گے اور جب کباب کا مٹیریل ڈالیں گے تو پھر اس کو لوز کر دیں گے چھوڑ دیں گے پھر اس کے اندر ایسے پریس کر کے یہ اچھے سے بن جے گا جب بن جے گا پھر نیچے سے اگین اس کو ہم کس لیں گے اور وہ بن جے گا کباب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کباب بنا ہے اسی طرح ہم اپنے سارے کباب بنا لیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے سارے کباب تقریباً بن چکے ہیں اب یہ پلاسٹیک کور ڈال کر جو اگر آپ کے پاس اس طرح نہ ہو تو عام جو لیف شاپنگ بیگ ہے وہ لے لیں اور اس کو ڈال کے اس طرح کباب کے اوپر کباب رکھنا ہے پھر آپ کی کباب کی شیپ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی بالکل اسی طرح ایک لہر تیہ لگا کے پھر اوپر دوسری لگائیں گے اور اسی طرح ہم اپنے سارے سارے بنانے کے بعد اس کو اوپر نائٹ ہم فریج میں رکھیں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ اچھی طرح فریز ہو چکے ہیں اوپر نائٹ رکھنے کے بعد یا اس میں میں اس میں بیگ میں ڈال دوں گی اور تھوڑے سے میں اس میں اپنے پاٹ میں ڈال لوں گی اور دونوں طرح آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا بڑے اچھے جو ہے یہ فریز ہو کے پڑے رہتے ہیں اور آپ کو مہینہ ڈیڑھ جو ہے بڑا آرام رہتا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے آسانی سے جونسہ ہے وہ ایک دوسرے سے علادہ ہو رہے ہیں کچھ میں نے ڈبے میں ڈال لیے ہیں اور کچھ میں اس کو بکس میں ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ بہت آسانی سے ہم اس کو فریز کر سکتے ہیں مہینہ ڈیٹھ کھائیں اور آرام سے جو ہے نا وہ مزے لیں یہ دیکھیں یہ آرام سے فریزر میں آ جائیں گے کچھ میں نے اس میں بیگ میں ڈال دیئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ باکس میں ڈال دیئے ہیں باکس میں بھی کور کر کے رکھیں گے تو ٹھیک رہیں گے نیکس ٹیپ میں ہم نے جھولے پہ جو ہے وہ آئل ڈالا آئل کو ہلکا سا گرم ہونے دیا میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے اس کے اندر میں نے انڈے کو پہلے پھینٹا اور انڈا پھینٹنے کے بعد ایک ایک کے ساتھ لگایا انڈا اس وقت لگائیں تو پھر اس کا لوگ جو ہے وہ زیادہ اچھی آتی ہے اور اوپر سے تھوڑا سے کرسپی کرسپی بھی ہوتے ہیں تو اب یہ پانچ سے ساتھ منٹ گزر گئے ہیں ان کی میں ایک سائٹ چینج کر رہی ہوں اسی طرح پانچ سے ساتھ منٹ گزرنے کے بعد میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھیں گے تاکہ یہ فریز ہوئے ہوئے ہیں تو یہ اچھے طرح اندر سے ٹھیک سے بھن جائیں تو اسی طرح پانچ سے ساتھ منٹ میں اس کو رکھوں گی پھر اس کو ہم سائٹ پہ کرتے جائیں گے اور باقی کے اپنے ڈالتے جائیں گے چونکہ سائٹ پہ کرنے سے ایک تو یہ کرسپی ہو جاتے ہیں گرم رہتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں جو آئل ہوتا ہے وہ بھی کلیر ہو جاتا ہے تو بڑے مزے کے بن جاتے ہیں جی تو فرنٹ پانچ سے ساتھ منٹ گزر گئے ہیں دوسری سائٹ بھی بن گئی ہے ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھیں گے نہیں تو آپ یاد رکھیں اس کو اوپر سے سر جائیں گے اور اندر سے بھی تھنڈے رہیں گے تو ہمارا مقصد ان کو کرسپی کرنا ہے تو لو فلیم پہ کریں گے تو بڑے مزے کے بنیں گے اس کو علاقہ سے یہ دیکھ کے نکلیں گے اور اسی طرح میں اپنے باقی کے ڈال کے بھی آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں اور ڈیش آؤٹ کرتی ہوں جی تو فرنٹز ہمارے نے ہم نے ڈیش آؤٹ کر لی ہیں اپنے شامی کباب یہ بہت مزے کے اور اچھے بنے ہیں ساتھ اس کے اوپر کیچپ ڈال لیں تو اس کی لوک اور مزے کی ہو جاتی ہے اور دھنیا پھدینے والی چٹنی کے ساتھ اس کو سرف کریں اور مزے اڑائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسے لگی ہے اجازت لنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور فرنڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا یہ آپ کے لئے بالکل فری ہے اللہ حافظ